اسلام علیکم and welcome to Ember Vlogs کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہاں بہت آفٹرن کا ٹائم اور آج کا ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے تقریباً 3.21 کا ٹائم ہے میں اپنی بیٹی کو سکول سے لے کے گھر جا رہی ہوں اور ویدر جنا آج بہت اچھا تھا پلیزن سا ویدر تھا کلاوڈی سا تھا اور ساتھ میں تھوڑی سی سنشائن بھی ہوتے تھے بیچ بیچ میں لیکن ویدر ڈرائی تھا تو میں سوچا آپ کو تھوڑا سا نظارہ دکھا دوں آج کا جو ہے نا سکائی بڑے خوبصورت ہے بڑے صاف سترا اور پارش نہیں ہو رہی تو میں آج بڑے خوش تھی اور ہماری آج آنے تھی ڈیلیوری ہم نے کچھ چیز جو نا وہ آرڈر کی ہوئی تھی کچھن کے لیے کیونکہ ہماری جو کچھن کا سیٹ ہے نا لائننگ سیٹ وہ اس کی چیز ٹوڑ گی تھی دو اور دو جو نا وہ خراب تھی تھوڑی سی تو ہم نے ان کو ریپلیس کرنا تھا تو میں نے نا یہ آرڈر کی تھی تقریباً چار پانچ دن پہلے ایک دکان سے اور ان کی ڈیلیوری آج آنے تھی تو یہاں پہ میں آئی ہوں بیٹی کو سکول سے لے کے اور بیٹی چینج بھانا کر رہی ہے ساتھ ہی ہماری جو نا ڈیلیوری آگی تو پھر میں نے اس کو نا اس کی انبوکسن کی چیز کی تو براؤن کلر کی ہیں ووڈ میں ہیں اور بلیکن کی سیڈ ہے فو لیدر کی ہے اور بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ فرس قیاس ہمیں مل گئی ہیں اس کا جو کلر ہے نا ووڈ کا وہ تھوڑا سا ڈارک ہے ٹیبل کے حساب سے کیونکہ ایکچوئی ہمارا جو ٹیبل ہے نا وہ بلکل ٹھیک تھا صرف ہم نے چیز جو ہے نا وہ ریپلیس کرنی تھی تو ٹیبل ہمارا بلکل بھی نہیں ہلتا بلکل لائک برانڈ نیو ہے لیکن جو چیز نا وہ حراب ہوگی تھی ای ٹھیک وہ پانچ سال سے ہم لوگ یوز کر رہے تھے تو اب ان کی جو لائف ہیں بس اتنی ہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نے آپ کو انبوکسن جو نا چیز کی وہ دکھا دوں بڑی اچھی ہیں ہم نے یوز کی ہیں ایک دو دن ہو گئے ہیں اور بڑی مزے کی ہیں بڑی اچھی ہیں بڑی کمفرٹیبل ہیں تو لاسٹ فلوگ میں نے دکھایا تھا ہماری ایک چیز تھی ایک گارڈن کی ہم نے رکھی اور ایک سٹو رکھا تھا کچن میں تو وہ بڑا نا مختلف سا دیزائن تھا تو میں نے سوچا کہ چار چیز لیتے ہیں ایک جیسی برانڈ نیو اور وہ کچن میں رکھیں گے کیونکہ ہم ڈیلی وہاں پہ بیکس کرتے ہیں کھانا بھی وہیں کھاتے ہیں ڈینر بھی وہیں کرتے ہیں تو یہ ہم آگے ہیں کچن میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ ہے وڈ کا کلر کچن کی جو ہے نا کیبینٹس اور یہ جو وڈ ہے چیز کی اس کا کلر جو ہے نا میچ سی ہو رہا ہے ہنڈر پرسنٹ یہ بھائی چانس ہی لیکی لیے ایسے ہوا ہے ہم نے کوئی جان پوچھ کے نہیں کیا تو ہم نے دکان والوں کو پوچھا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا لائٹ کلر چاہیے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو میں ایسا کروں گی بینٹس سے لے کر آنگی جو پینٹ ہوتا ہے نا سپریے کرنے والا وہ لاؤنگی اور جو ٹیبل ہے نا وہ اسی سپریے کلر کے ساتھ وہ کارڈوں کی چینج یعنی کی ووڈ کلر میں کارڈوں گی اس کی جو ہے نا لیکس ٹیبل کی وہ ذرا تھوڑی سی نظر آتی ہیں لیکن وہ بھی کہہ لیں کہ انیس بیس کا فرق ہے اتنا فرق نہیں ہے لیکن بس اپنے ایک تسلی کے لیے ساری چیزیں کلر جیسے ہونی چاہیے بس اس کے لیے بیوٹی ہوتا ہے نا ایک آؤٹسائر کی بیوٹی اس کے لیے ہوتا ہے ویسی کو دیکھنا تو خاص کسی نہیں رہی ہے تو فائنل یہ دیکھنے جی ہمارا کیچن کا نیو لک یہاں پہ میں نے نیک جو نا ٹیبل شیٹ ڈالی ہے ایک اور یہ ہیں ہماری چیز تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم بہت خوبصورت لگ رہی ہیں جو بلیک ہے نا لیدر وہ فلور کے ساتھ مہچ ہو گئے ہیں اور جو گرے جو وڈ ہے نا ساری جو وڈ کا جو ہے اس کا پیچھے وہ کیبنٹس کے ساتھ جو نا فیٹ ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں ہم ان کو یوز کر رہے ہیں بہت اچھی دکان ہے ہم نے جو ٹیبل اور چیز تھی یہ جو پہلی تھی وہ بھی ہم نے اسی شاپ سے لی تھی تو یہ شاپ جو نا ہمارے گھر بلکل قریب ہے کافی اچھی ہے پاکسانی شاپ ہے اور کافی یہاں سے اچھی چیزیں مل جاتی ہیں یہ جو ہنے ہوم سویٹ ہوم کے سٹیکرز میں نے تیمو سے منگوائے تھے کافی مہینے پہلے میں نے پہلے دکھایا ہوگا اپنے ولوگ میں اور یہ میں نے یہاں یوکے سے لیے تھے بہتر فرائی میررز یہ بہت اچھی ہیں یہ آپ کہیں بھی ڈیکوریشن کے لئے لگا سکتے ہیں مجھے کافی اچھی پرائز میں مل گئے تھے تو یہ میں نے یہاں بھی کچھن میں لگا دیئے ہیں ایسے دیکوریشن میں ایسی میرر میں اتنا دیکھتی نہیں ہوں کبھی کبھار دیکھ بھی لیتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری جو کچھن کی لکھ ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے اور جناب یہ ہے عید کا ولوگ تھوڑا بہت میں نے بنایا ہے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں تھا شکر کرنے کا لیکن میں نے تھوڑا سا پکچر جو نا وہ لینی تھی ویڈیو تھوڑے سی بنا لی ہیں ہم نے بنائے تھا باربیکیو اور یہ ہے ہمارا بلٹ ان باربیکیو جو کہ ہم نے خود اپنے گارٹن میں بنائے ہیں پچھلی ولوگز میں پہلے دکھا چکی بڑا اچھا ہے یہ ماشاءاللہ بہت بارش میں بھی جو نا صحیح رہتا ہے جو میٹل والا ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے بارش میں اس کا بڑا دھیان کرنا پڑتا ہے ساتھ میں میں نے یہاں بھی کچھن جو نا وہ سارا کلی نکالی تھی ساتھ میں ہم نے بھی فارٹر میلن کا جوس بنائے تھا ساتھ میں یہاں پہ میں بنانے لگی تھی مینٹ موہیتو بنانے لگی تھی تو یہ مینٹ میں نے نکالا ہوئے یعنی کی پودینہ اس میں لیمن ڈالا تھا اور سیون اپ ڈالا تھا بہت تیج سی یہ ہم نے کباب نہیں تھے یہ میرے ہزبن نے پہلے بنا دیئے تھے تو ہم نے اس کو ہارٹ پاڈ میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ گرم رہیں تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ہمارا دینر گزرا آپ کہنے کہ دینر اور لنچ جو نا کٹھا ہی تھا ہم نے لائک فور اکلاک جو نا کھا لیا تھا کیونکہ دن کچھ ایسا کلاوڈی سا تھا ہوا تھی ہلکی سی تو ہم نے سوچا کہ کھا لیں ساتھ میں میں نے مطر پلاو بنائے تھا تو تھوڑا سا چینج تھی ہم نے کیا نان وغیرہ نہیں لے کے آئے پس یہ تھا کہ ہم نے مطر پلاو اور ساتھ میں چکن تکہ اور ساتھ میں کباب بنائے تھے ساتھ میں چھٹنی تھی تو ماشاءاللہ بڑا مزا ہے یہاں پایا ہم نے کنزروریٹو میں بیٹھ کے کھایا ساتھ میں ہم نے بنائے تھا منٹ مہیٹو ساتھ میں ویٹر ملون کا جوز تو بڑا ماشاءاللہ مزا ہے تو ہم نے گھر میں سا کچھ بنایا تھا یہاں پہ نہ سب کچھ باہر سے مل جاتا ہے لیکن اس میں نہ سپائچز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے تو زیادہ جو ہم گھر میں ہی بناتے ہیں الحمدلہ سے تو ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا لنچ اینڈ ڈینر باربی کیو اید کا اور جو ڈریسز بنا رہا ہے اس کی میں ولوگ نہیں اس کا بنا سکیے لیکن چلے کوئی نہیں بار میں شیئر کر لوں گی کبھی جوڑی میں نے لائٹ سی پہنے تھی جھنکے پہنے تھے میں نے ایک دو رنگز بستہ سی کیونکہ سنمر ہے تو زیادہ میں نے ہائیوی چیزیں نہیں پہنی اور بیٹی میری نے بایا پہنا تھا جو کہ مارکیش سے آیا تھا اور یہ ہے آج کا ولوگ ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا میک شور کے میرے چلیل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد ہے کہ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ